موسیقی اسلام علیکم ایکسلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں لبنہ اسلام ہماری آج کی ٹوپ سوریز یہ ہیں پاکستانی استاد دنیا کے بہترین استاد لڑکیاں میک اپ کیوں کرتی ہیں ملک بھر میں ہزاروں نوجوانوں کے لیے اچھی خبر جیو، ایکسپریس، سما اور بول ٹی وی کا تمام صحافیوں نے بائیکارڈ کر دیا آئنسٹائن کا دماغ کس نے چوری کیا پاکستانی استاد احمد سایہ کو دنیا نے بہترین استاد مان دیا یہ ممکن ہی نہیں پاکستانی دنیا کے کسی مقابلے میں شامل ہوں اور جیت نہ پائیں حال ہی میں کیمریج یونیورسٹی نے دیڈیکیٹڈ ٹیچر ایوارڈ 2019 منعقد کرایا پاکستانی استاد احمد سایہ جو کراچی کے ایک نجی سکول میں اے لیول کے استاد ہیں انہوں نے موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا ایوارڈ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا ٹیم ایکسیلنٹ دنیا کے بہترین استاد احمد سایہ کو سلام پیش کرتی ہے لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں تو پھر میک اپ کیوں کرتی ہیں اسلام علیکم ایکسیلنٹ ٹیوی کے ساتھ میں ہوں زین مقصود ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی ہوگی آئیے چلتے ہیں لڑکیوں سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میک اپ وہ کیوں کرتی ہیں میں تو کرتی رہی ہوں مجھے نہیں پتا لڑکیاں اور میک اپ ایک دوسری کے لیے لازمہ ملزوم ہے جہاں میک اپ ہے وہاں لڑکیاں ہیں اور جہاں لڑکیاں وہاں میک اپ ہے کچھ لڑکیاں تو مطلب اپنی لکٹینج کرنے کے لیے کرتی ہیں اور کچھ فریش دکھنے کے لیے کرتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت ناتی اور دھوکہ دیتی ہے باقیوں کو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ہم اچھے لگیں اسے اچھا لگنے کے لیے کرتے ہیں اب یہ بھی کوششن ہو سکتے ہیں کہ لڑکے کٹنگ کیوں کرواتے ہیں اچھا لگنے کے لیے نا بیوٹی تو ان پر پہلی ہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا سکو انہینس کر لیتی ہیں کچھ لوگ تو نیچرلی بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سے زیادہ خوبصورت نظر آئے ہیں دیکھیں اگر آپ کو گھر خوبصورت ہے آپ اسے صافتہ ضرور کریں گے تو اس لیے لڑکے اپنے خوبصورت کو بڑھانے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خوبصورت نہیں ہے اس لیے میک اپ کرتی ہیں کیونکہ ایک شوک ہے کہ پیشن ہے اور یہ ٹرینڈ بھی ہے میں تو نہیں کرتی ہوں میں کیا کہہ سکتی ہوں مجھے باقی لڑکیوں کا تو نہیں بتا لیکن مجھے خود کا بتا ہے مجھے میک اپ بہت پسند ہے تو اس لیے میں میک اپ کرتی ہوں کچھ کو ہوتا ہے زیادہ کونشیس ہوتی ہیں کہ یار میک اپ کر کے ہی تھوڑا ہم اچھا لگ سکتے ہیں ویسے تو ہر کوئی پیارا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں اب ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر سیٹسفیکشن اب ایسے تو نہیں ہے ایسی آجیں گے اٹھ کے کسی کے اپنے مطلب کمپلیکسز ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ٹونٹی پرسٹ لڑکیاں غوبصورت ہوتی ہیں باقی ایٹی پرسٹ اپنی مہنسے ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان نے سابقہ حکومت کی طرف سے ستاسی ہزار نوجوانوں کا روکا گیا وظیفہ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم عمران خان نے نوجوانوں سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کرنے کی ٹھان لی سابقہ حکومت کے یوت ٹریننگ پروگرام کے بند ہوئے وظیفے بحال کرنے کا فیصلہ کل ستاسی ہزار نوجوانوں کے وظیفے جاری کیے جائیں گے وظیفوں کے رکنے سے نوجوانوں میں پریشانی پائی جاتی ہے آج کا بینہ میں بل پیش کیا جائے گا امید ہے جلد ہی بل پاس کر لیا جائے گا جیو ایکسپریس سما اور بول ٹی وی کا بائیک آٹ کر دیا گیا آئندہ پریس کانفرنس میں ان کا مائک نہیں رکھا جائے گا جیو ایکسپریس اور سما اینسٹین کے دماغ کو کس نے چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا آئنسٹائن کے نام سے کون واقف نہیں ہے سائنس کی دنیا میں آئنسٹائن کا نام عمر ہے سترہ اپریل انیس سو پچپن میں آئنسٹائن کے دل میں تکلیف محسوس ہوئی پرنسٹن ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا اگلی صبح آئنسٹائن کی موت ہو گئی اس وقت اس کی عمر چھتر سال تھی جب پوری دنیا سوگ میں گم تھی وہیں اس وقت کوئی خاموشی سے واردار ڈالنے میں مصروف تھا جس دماغ سے آئنسٹائن نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا اس دماغ کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا تھا ڈاکٹر تھامس ہاروے جو آئنسٹائن کی ڈیڈ بوڈی کو اٹینڈ کر رہا تھا اس نے آئنسٹائن کا دماغ نکال کر رکھ لیا اور کہا مجھے اس بات کی اجازت ملی ہوئی ہے اس دماغ پر ریسرچ ہونی ہے لیکن یہ جھوٹ تھا ڈاکٹر تھامس ایک عام سا ڈاکٹر تھا برین سپیشلسٹ نہیں تھا ڈاکٹر تھامس نے آئنسٹائن کے دماغ کو ایک جار میں رکھ دیا اگلے ہی روز یہ خبر عام ہو گئی پرنسٹن ہاسپٹل نے ڈاکٹر تھامس کو نکال دیا ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کے دماغ کو لے کر امریکی شہر وشیطہ چلا گیا وہاں ایک لیب میں سپروائزر کے طور پر کام کرنے لگ گیا اور آئنسٹائن کے دماغ کو وہیں ایک کولر میں سنبھال کر رکھ دیا اگلے بیس سال ڈاکٹر تھامس مختلف شہروں میں رہتا رہا پوری دنیا اسے خط لکھتی رہی لیکن ڈاکٹر تھامس نے کسی کو جواب نہ دیا جب ڈاکٹر تھامس مرا تو اس نے آئنسٹائن کے دماغ کو پرنسٹن ہاسپٹل والوں کو واپس کر دیا آج نیوٹن موزیم میں آئنسٹائن کا دماغ موجود ہے لوگ پوری دنیا سے اسے دیکھنے آتے ہیں رہیے ایکسیلنٹ ٹی وی